ناظرین عثمان غازی کے لائق جانشینوں نے اپنے خون جگر سے اس سلطنت کی تعمیر کی تھی جس کی کہانی ہم آپ کو ہسٹری آف آٹومن ایمپائر کے نام سے سنا رہے ہیں سلطنت عثمانیہ کے اروج و زوال پر مشتمل ہماری یہ کہانی اب اس دور میں پہنچ چکی ہے جب سلطنت عثمانیہ مکمل طور پر مستحکم ہونے کے بعد آہستہ آہستہ انتشار کا شکار ہو رہی تھی اس سیریز کی تیرہویں قسط میں ہم نے آپ کو سلطان محمد سالس کی داستان سنائی تھی اور آج کی اس قسط میں ہم آپ کو ان کے جانشین سلطان احمد اول کی داستان سنانے والے ہیں سلطان محمد اول کا وہ کون سا عزاز تھا جو اس سے پہلے کسی عثمانی سلطان کو نہیں ملا تھا اور کیا سلطان محمد نے خود کو ایک اچھا حکمران ثابت کیا یا نہیں یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور اگر پسند آئے تو لائک کومنٹ اور شیئر بھی کر دیجئے اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس کہانی کا آغاز کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے تاکہ تاریخ کی اس عظیم الشان داستان کی کوئی بھی قسط آپ سے چھوٹ نہ جائے سلطان احمد اول 18 اپریل 1590 میں منیسہ کے مقام میں پیدا ہوئے آپ سلطان محمد سالس کے سب سے بڑے بیٹے تھے سلطان احمد اول نے صرف 13 سال کی عمر میں 12 دسمبر 1603 کو اپنے والد محمد سالس کی جگہ تخت سنبھالا اور سلطنت عثمانیہ کے چودھویں سلطان بنے وہ اپنی شہ سواری، نیزہ زنی اور مختلف زبانوں پر عبور رکھنے کے باعث مشہور تھے اپنے والد کے برعکس انہوں نے قتل برادران کے روایتی قانون کو استعمال کرنے کی بجائے اپنے بھائی مصطفیٰ کو اپنی دادی صفیہ سلطان کے ہمراہ رہنے کی اجازت دے دی سلطان احمد کا یہ اجاز ہے کہ عثمانی سلطین میں اس سے قبل اتنی کم عمری میں کوئی شخص تخت نشین نہیں ہوا تھا لیکن اس وقت مملکت کے حالات بہت خراب تھے اس کی ایک وجہ تو یورپ میں آسٹریہ اور ایشیا میں ایران سے جنگ تھی اور دوسری وجہ سلطنت کی اندرونی سادشیں تھیں جن سے نمٹنا بہت ضروری ہو گیا تھا سلطان احمد نے اس کام کو بایت تکمیل تک پہنچایا جو ان کے باپ نے شروع کیا تھا یعنی جنگی تیاریوں پر خصوصی توجہ دی سلطان احمد نے لالا محمد پاشا کو صدر آزم حسن پاشا کا نائب مقرر کیا جو آسٹریہ میں جہاد کرنے فوج کا سپہ سالار تھا لالا محمد پاشا ایک بہترین سپہ سالار تھے اور انہوں نے عثمانی لشکروں کی تقویت کے لیے خصوصی احتمام کیے اور اس طرح غون کے کلا کو فتح کر لیا اس کے علاوہ افلاق بغدانی اور اردل کے خلاف بھی جنگ آزما ہوا لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ان سے صلح کر لی جب لالا پاشا کا وسال ہوا تو کبوجی مراد پاشا صدر آزم مقرر ہوئے جو پہلے لشکر کے ایک حصے کے کمانڈر تھے عثمانی لشکر نے آسٹریہ کو شکست دی اور یعنی اس طرح غون اور بلغراد جیسے شہر آسٹریہ سے واپس لے لیے اس کے علاوہ عثمانیوں کو ہنگری کے مقابلے میں بھی فتح حاصل ہوئی اور یہاں بھی آسٹریہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے کچھ عرصہ بعد آسٹریہ نے عثمانیوں سے صلح کر لی اور دو ہزار سونے کے ڈوکیا بطور جزیہ دینے کی حامی بھر لی اور اس طرح ہنگری کا علاقہ دولت عثمانیہ کے زیر نگی آ گیا سلطان احمد اول کے اہد حکومت میں بعض ایسی داخلی شورشیں ظہور پذیر ہوئیں جن کا مقصد اس عظیم سلطنت کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹانا تھا مثلا جان بولاد کردی کی تحریک والی انکرہ کی کلندر اوگلی کی تحریک اور فخر الدین درزی کی تحریک یہ تحریکیں سلطنت کے داخلی خلفشار کا سبب بن گئیں جن کی وجہ سے مسائل بڑھنے لگے حتیٰ کہ اللہ تعالی نے اس سلطنت کو ایک ایسا آزمودہ کار وزیر عطا فرما دیا جو جہاں دیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی امور میں بھی کافی محارت رکھتا تھا اس کا نام قبو جی مراد پاشا تھا اور جب اسے صدرعظم مقرر کیا گیا تو اس نے جواسال سلطان کی خوب مدد کی جتنے بھی باغی تھے سب پر قابو پا لیا گیا اور تمام بغاوتیں کچل دی گئیں صدرعظم قبو جی مراد پاشا نے اپنی حکمت عملی سے انازول کو تمام باغیوں سے پاک کر دیا اپنے دور حکومت کے ابتدائی دور میں احمد اول نے زور قوت کا مظاہرہ کیا لیکن بعد ازاں اس کے اس عمل سے قوت عملی کا ثبوت نہ مل سکا اس کے دور حکومت میں ہنگری اور ایران میں لڑی جانے والی تمام جنگوں کے نتائج سلطنت کے حق میں نہ نکلے اور سولہ سو چھے میں معاہدہ سطا تورک کے نتیجے میں سلطنت کی ساخ کو شدید نقصان پہنچا جس کے نتیجے میں آسٹریہ کی جانب سے دیا جانے والا خراج ختم کر دیا گیا اور گرجستان اور آزربائی جان ایران کے حوالے کر دیے گئے سلطان احمد اول کو استنبول میں واقع سلطان احمد مسجد کے باعث یاد کیا جاتا ہے جو نیلی مسجد بھی کہلاتی ہے سلطان احمد اول نے یہ مسجد سولہ سو نو سے سولہ سو سولہ کے درمیان تعمیر کرائی تھی اس مسجد کے چھے مینار سوئیوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں جو اس مسجد کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں مسجد میں جا بجا نیلی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں اور اسی بنا پر اس کا نام نیلی مسجد رکھا گیا ہے یہ مسجد اسلامی اور عثمانی طرز تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے اور جب تک اسلامی فن تعمیر کا یہ حسین نمونہ قائم رہے گا سلطان احمد اول کا نام زندہ رہے گا اس مسجد کے گرد واقع علاقہ سلطان احمد کے نام سے موصوم ہے اسی معروف مسجد کے دامن میں سلطان کی آخری آرام گاہ باقی ہے وہ بہت زیادہ مذہبی رجحانات رکھتے تھے اور دین کی خدمت کے لیے خزانے کا بھرپور استعمال کرتے تھے انہوں نے اسلامی قوانین کی بحالی کے لیے اقدامات بھی کیے اور شراب کی پابندی کا حکم صادر کیا اور نماز کے موقع پر تمام افراد کی موجودگی کو بھی لازمی قرار دیا جس کے بعد وہ غریبوں میں خیرات تقسیم کیا کرتے تھے سلطان احمد اول انتہائی درجے کے متقی اور پرہزکار تھے شرعی امور کی پوری پوری پابندی کرتے تھے لباس میں توازوں کا خاص خیال رکھتے تھے اور اہل علم و معرفت اور قیادت سے بہت مشورہ لیتے تھے سلطان احمد اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید محبت کرتے تھے اور سب سے پہلے ان کے دور میں ہی خانہ کعبہ کا غلاف استنبول سے جانا شروع ہوا اس سے پہلے یہ سعادت مصر کو حاصل تھی سلطان احمد اول ایک شاعر بھی تھے اور بختی کا تخلص استعمال کرتے تھے ان کی شاعری میں بے شمار ناتیہ اشعار پائے جاتے ہیں ان کی ایک شاعری کا مفہوم کچھ یوں ہے میں چاہتا ہوں کہ نبی علی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا نقش ہمیشہ اپنے سر پر سجائے رکھوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے سردار ہیں گلشن نبوت کے سرتاج ہیں اے احمد ان مقدس قدموں کو کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے آپ سے جدا نہ کرو اور ان قدموں کی خاک کو ہمیشہ اپنے چہرے کے لیے غازہ بنائے رکھو اس شاعری کو لکھ کر اکثر وہ اپنے امامے میں رکھتے تھے سلطان احمد اول نے محض ستائیس برس کی عمر میں بائیس نومبر سولہ سو سترہ کو وفات پائی لیکن یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اس عظیم الشان سلطنت کی یہ دلچسپ داستان ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے والی ہے سلطان احمد اول کے بعد اس سلطنت کا وارث کون بنا اور اس کے دور میں کیا ہوا یہ جاننے کے لیے سیریز کی اگلی قسط لازمی دیکھئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی قسط آپ کو بروقت مل جائے تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے موسیقی